کیا لمبی لمبی دعائیں یعنی اجتماعی دعائیں لمبی لمبی کر سکتے ہیں لمبی لمبی اجتماعی لمبی دعائیں یہ مناسب نہیں ہیں اکیلے میں آدمی لمبی دعا کرے جتنی چاہے کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اجتماعی طور پر آدمی دعا کرتا ہے تو اس کو مختصر ہونا چیز خصوصاً ایسے مواقع پر جو نماز وغیرہ میں ہیں باقی نماز کے بعد فرد نمازوں کے بعد جو دعائیں ہوتی ہیں اجتماعی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور بہت سارے مواقع پر جو دعائیں ہوتی ہیں ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو جو اجتماعی دعا کی جہاں مواقع ہیں جیسے جمعہ ہیں یا عیدین ہیں وغیرہ وغیرہ جو مواقع ہوتے ہیں تو اس میں مختصر دعا کرنا چیزی کیونکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے تراوی وغیرہ دعا ہوتی ہے بہت لمبی بعض وقت ہو جاتی ہے تو لوگ تھک جاتے ہیں تو ایسی لمبی دعا نہیں ہونا چیزی آپ نے نماز میں قرت کو مختصر کرنے کے لئے کہا ہے دعا اتنی لمبی ہو جائے تو کوئی اس میں مطلب نہیں ہے ہاں اگر لوگوں کا تقاضہ ایسا ہے سب کے سب چاہتے ہیں کہ تراوی میں لمبی دعا ہو تو کوئی حراج اس میں نہیں ہے کیا بچوں کو جھوٹ بول کر درائے جا سکتا ہے جیسے بڑا آئے گا وہاں شیطان وغیر آئے گا تو بچوں کو جھوٹ بول کر نہیں درائے جا سکتا ہے جیسے بڑوں کو جھوٹ بول کر نہیں درائے جا سکتا ہے اور بچوں کو بعض وقت لوگ بچپن ہی سے جھوٹ بولتے ہیں کہ شیطان آیا یا بھوت آیا اس طرح سے دراتے ہیں باہر جائے گا تو بھوت آئے گا تو زندگی بر وہ بھوت سے درتا رہتا ہے جب بھی آندی رہا ہو سائیکل پر جڑا چلا رہا ہے اور پیچھے سے کچھ آواز ہے اور بھگا رہا ہے تو بچپن ہی سے ان کے دلوں میں در ڈال دیتے ہیں بہادر بنانے کے بجائے اس کو بزدل بناتے ہیں اس کو اللہ کا ڈر پیدا کریں غلط کا جھوٹ بولے گا اللہ سزا دے گا غلط کامگالی دے گا اللہ سزا دے گا بھوت سے ڈر آ رہے ہیں آپ اس کو بھوت کوئی ڈر آنے کی چیز ہے تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے بچوں کو اس طرح سے ماحول پورا اگر جھوٹ جھوٹا ہو یا جھوٹ پر ہو تو انسان اپنے آپ کو کس طرح سے بچائے آدمی اپنے کنٹرول میں ہے جھوٹ نہ بولے صاح ارے لوگ گالیاں دے رہے ہیں آپ بولے صاحب گالیاں دیتے ہیں میں کیا کروں ابھی میں دلاوت کروں میں بھی گالی دیتا چلے گا نہیں چلے گا دیکھیں جوہاں ہمارے اختیار اب کان آپ بول سکتے ہو لوگ جھوٹ بولتے ہیں غلیاں دیتے ہیں آپ کان میں گانے ہیں جھوٹ گالیاں جاتی ہیں کیا کریں کان بند کر کے تو نہیں چل سکتے یہ تو ایک آدمی بولے تو واجبی بات ہے لیکن ایک آدمی مو ہے اس کے اختیار میں ہے وہ چاہے تو بول سکتا ہے چاہے تو نہیں بول سکتا ہے تو آدمی صاحب جھوٹ بولتے میں بھی نہیں بولوں بولوں ہوتا ہے اسا نہیں ہو سکتا ہے آپ کامل آپ سے آپ کی پوچھو گی آپ کی قبر میں آپ کی زندگی کا آپ کو جواب دینا ہے حشر میں آپ کو جواب دینا ہے جب انسان کی زبان جھوٹی ہو تو اس کے لیے کیا عذاب ہیں جو عذاب میں نے ذکر کی ہیں وہ عذاب ہیں قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ برداشت کرنی پڑے گی اور جو جھوٹا آدمی ہوتا ہے جھوٹ پھیلاتا ہے اس کا مو چھیرا اور پھاڑا جائے گا قبر کے اندر تو یہ سزا اس کے لیے ہے سوال ہے کہ میرے پاس کچھ کھلی جگہ چار پانچ سال سے ہے جسے میں نے استعمال نہیں کیا اور نہ فروغ کرنے کا ارادہ ہے کیا اس جگہ پر زکاة واجب ہوگی فروغ کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو ملکیت پر زکاة نہیں ہوتی ہے جیسے ایک آدمی کے پاس اگر ہیرہ ہے تو ہیرے پر زکاة نہیں ہے زکاة کا نساب ہے کچھ خاص چیزوں پر زکاة ہے تو اس کے علاوہ ہر چیز پر زکاة نہیں چاہے وہ کتنی قیمتی کیوں نہ ہو تو اگر کسی کے پاس جگہ ہے گھر ہے سواری ہے یا اسی طرح سے زمین ہے تو اس پر زکاة نہیں ہے ہاں اگر اس کو تجارت کے لیے اس نے رکھا ہے تو بعض علماء کے قول کے مطابق تجارت کے لیے رکھیوی چیزوں پر زکاة ہوتی ہے سوال ہے کیا ہم فیس بک پر لڑکیاں اور لڑکے کو اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں دیکھئے فیس بک اس دور کے یعنی فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے اس میں بھلائی کے پہلو بھی ہیں جیسے بازار ہوتا ہے یعنی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں بھلائی کا پہلو بھی ہوتا ہے لیکن جس میں برائی کا پہلو غالب ہوتا ہے آج فیس بک ڈیٹنگ کا ذریعہ بنا ہوا ہے کہ ایک پرائی مرد پرائی عورت آپس میں دوست بن کے ایک دوسرے سے اپنے دل کے جذبات اپنے دل کی باتیں ایک دوسرے سے بیان کرتے ہیں اور دیرے دیرے ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں یہ اسلام میں جائز نہیں ہے ہاں فیس بک میں اگر آپ اپنا کوئی پیج بناتے ہو اور اس پر آپ اپنے میسیجز ڈالتے چلے جاتے ہو وہ ایسا ہے جیسا آپ کے چوراہے پر کوئی وائٹ یا بلیک بورڈ ہے آپ روزہ نوز پر کوئی حدیث ڈالتے ہو تو آپ کوئی اختیار ہے آپ کر سکتے ہو فیس بک میں لوگ آتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں جاتے ہیں تو ایسا آپ کر سکتے ہو لیکن فیس بک میں جیسے فرینڈ اور جیسے دوست مرد بھی ہوتے ہیں اور لڑکیاں بھی دوست ہوتی ہیں صحیح نہیں ہے اس طرح سے صحیح نہیں ہے لڑکیوں کو دوست نہیں بنانا چی یعنی دوست نہیں بنانا چی کہ مطلب ان کے ساتھ ہمدردی ہو ان کے لئے دعا کریں آپ لیکن اس سے ان کے ساتھ میں پرسنل ریلیشنشپ اس طرح کی کرنا یہ صحیح نہیں ہے سوال ہے کہ اگر پڑوسی بینک میں ملازم ہے تو کیا اس کے گھر آیا ہوا توفہ کھانا آیا تو کھا سکتے ہیں اگر نہ کھایا تو اس کو کیا کریں یا کسی کو دے دیں یا پھینک دیں دیکھئے اگر کسی کی کمائی حرام ہے تو اس کا کھانا پہننا لینا جائز نہیں ہے اس لئے ایسے آدمی کو آپ سمجھائیں کسی دن اسی دن نہیں جب دے رہا ہے کسی دن سمجھائیں کہ ہم لوگوں کا ایسا نہیں چلتا ہے آپ کی تجارت ایسی ایسی ہے اور اسلام میں نہیں چلتا ہے ہم لوگوں کو آپ کو برا لگے گا لیکن آپ برا نہ مانیں آپ سے بہت محبت ہے آپ اس سے بچ سکتے ہو بہت اچھی بات ہے آپ نہیں بچ سکتے ہم کو تو بچاؤ کم سے کم آپ نہیں بچ سکتے کم سے کم ہم کو بچاؤ آپ کی مجبوری ہے تو آپ ہم کو بھی لے کے ڈوب رہے تو ہم نہیں کہا سکتے تو آپ کا ہم دل نہیں توڑنا چاہتے آپ بھی ہمارا مت توڑو کیونکہ ہم کو یہ پسند نہیں ہے آپ کو اگر دینا پسند ہے ہم کو لینا پسند نہیں ہے تو اس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے اور اگر مجبوراً کوئی دے ہی دے تم کو جو کرنا ہے کرو تو کسی جانور کو کھلا دیں یا کسی ایسے انسان کو دیں جو مسلمان نہیں ہے مسلمان کو انہا کھلا ہے حتمر کو ریشم ان کے پاس تھا انہوں نے اپنے ایک مشرق بھائی کو مکہ میں بھیج دیا تھا کیونکہ ریشم مرد کے لئے پہننا جائز نہیں ہے یہ بیعت دینا کیا ہے کیا ہے ضروری ہے بیعت دینا ضروری ہے لیکن مسلمانوں کے خلیفہ سے اور اگر نہیں ہے تو زبردستی بنانا نہیں ہے واقعی مسلمان چھلو کسی کو پکڑ کے لائے میری چاچا خلیفہ ہیں کہ میں ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں تو یہ آپ کے گھر کے خلیفہ ہو سکتے ہیں مسلمانوں کے خلیفہ نہیں ہو سکتے ہیں تو پرسنل خلیفہ ایسا بنایا جا سکتا ہے نہیں تو مسلمانوں کے حاکم سے یا نبی سے بیعت کر سکتے ہیں اور اگر نہیں ہے کوئی مسلمانوں کا خلیفہ تو بیعت بھی نہیں ہے کیا نماز ٹوپی کے بغیر بھی ہو سکتی ہے نماز ٹوپی کے بغیر ہو سکتی ہے نماز نہیں ہوتی ہے ٹوپی کے بغیر یہ کسی بھی عالم کا فتوہ نہیں ہے لیکن پہن لے ٹوپی تو اچھی بات ہے نہ پہنے تو یہ آدمی مجرم بھی نہیں ہے لیکن پہننا بہتر ہے سر ڈاپنا بہتر ہے کیا آمین زور سے کہنا ضروری ہے اگر سنت پہ چلنا ضروری ہے تو آمین زور سے کہنا بھی ضروری ہے اگر سنت پہ عمل کرنا ضروری نہیں ہے تو حمد بولنا بھی ضروری نہیں ہے اب آدمی خود سوچے کیا ہے جان کو خطرہ ہے تو جھوٹ بول سکتے ہیں یا نہیں اگر واقعی اسلام نے گنجائش رکھی ہے اگر کسی آدمی کی جان کو خطرہ ہے تو نہ صرف یہ کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے بلکہ وہ کفری آباد بھی زبان سے بول سکتا ہے جیسے کسی آدمی کے سر پہ کوئی آدمی بندگ رکھ دے اور بولے بول اللہ دو ہیں اب یہ آدمی سوچ رہا اگر دو نہیں بولا تو میں ہی زیرو ہو جاؤں گا اب میں کیا بولوں اب اس کو یقین ہے کہ اگر میں نے نہیں بولا ایسا تو یہ مار ڈالیں گے اور بول دیا تو چھوڑ دیں گے اگر یقین ہو تو اگر دل میں وہ بات نہیں جگہ لیتی ہے صرف زبان سے بولنا ہے جان بچانے کے لیے تو بول سکتا ہے ایسا کر سکتا ہے لیکن آدمی ایسا نہیں کر سکتا ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے دوسرے پر ڈال دیں اگر جان پر آگئی ہے اب تو نے کیا بھا گیا ایسا نہیں اس نے کیا تھا مالک پہچانتا بھی نہیں اس کو اس پر ڈال دیا تو دوسرے پر نہیں ڈال سکتا ہے یہ ایک چیز اب جان تو بچی لیکن دین گیا جھوڑ بول کے گناہگار ہو اس کے قتل کا مجرم بنائے سوال ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسولہ کے بعد صل اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے یہ نہیں اگر آپ کسی کے سامنے کلمہ بیان کر رہے ہیں شہادتین کا اقرار کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم صحابہ سے یہ نہیں ملتا ہے لیکن اگر آپ بطور تذکرہ اس کو کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ آپ درود پڑھ رہے ہیں تو کوئی حراج اس میں نہیں ہے وکیل کا پیشہ حلال ہے یا حرام اگر جھوٹ نہیں بولتا ہے تو حلال ہے جھوٹ بولتا ہے تو غلط ہے وہ ایسے ہی جیسے تجارت کرنا حلال ہے یا حرام تجارت کرنا اگر جھوٹ بول کے کرتا ہے تو غلط ہے جماعت میں جانا صحیح ہے یا نہیں کیونکہ یہ دین کا کام ہے تو جواب اس میں موجود ہے جماعت میں جانا پانچ ٹائم کی نماز کے لئے صحیح ہے لیکن جو جماعت عام طور سے جو چالیس دن کے لئے تین دن کے لئے اور چار مہینے وغیرہ کے لئے جو جاتے ہیں جن کو تبلیغی حضرات بولتے ہیں یہ بیچارے ہمارے بھائی ہیں لیکن ان کا علم میں خرابی ہونے کی وجہ سے بہت ساری غلط چیزیں کرتے ہیں اگر یہ صحیح چیزیں کرتے ہیں اور قرآن و سنت کے تابع ہو کر چلتے ہیں اور ان کے ساتھ عالم ہو یا علم والا ہو جو قرآن و سنت کی بنیاد پر لوگوں کو رہبری کرتا ہو ان کی کتاب بدل کی اچھی کتاب رکھیں قرآن و سنت اس میں ہو اور خرافات نہ ہو اور اس میں بڑوں کو ترجیح نہ دیں اگر قرآن و سنت پر تو اور بیدات کا احتمام نہ کریں پابندی سے بلکہ بیدات سے دور بھاگیں بہت اچھی بات ہے ان کے ساتھ جا سکتے ہیں دعوت کے لئے کسی کے بھی ساتھ جا سکتے ہیں لیکن کب جب یہ ان ساری برائیوں کو چھوڑتے ہیں اور اگر اس کو نہیں چھوڑتے ہیں تو ان کو ساتھ لے جانا چاہیے اپنے ایسی جگہ جا ان کی اصلاح ہو ہم کو ان سے کوئی جگڑا نہیں ہے بس کوئی چیزیں اگر وہ اصلاح کر لیں تو یہ ہمارے لئے کوئی بری بات نہیں ہم ان کے بھائی ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں آج سارے انڈیا کے کمپنیز میں انٹریسٹ کا لیندین ہوتا ہے اگر میں وہاں ہوں تو جاب کروں گا تو میری سیالری حرام ہوگی دیکھیں اگر کوئی ایک کمپنی ہے جو اس کا پرسنل کوئی انٹریسٹ بینک میں رکھ کے وہ اس سے انویسمنٹ ایسے کچھ ہے وہ کمپنی کا معاملہ ہے لیکن اگر سودی کاروبار ہے وہ جسے بینک ہے وہ تو اس میں جاب جائز نہیں ہے بہت ساری کمپنیز اپنا پیسہ بینک میں رکھتی ہیں اور وہ انٹریسٹ لیتی ہیں جیسے وہ سٹیل کی کمپنی ہے کوئی پروڈکشن کی کتابوں کی کمپنی ہے یا کوئی نوٹ بکس کی پرنٹنگ کی کمپنی ہے اب اس کا پیسہ وہ لوگ تو مسلمان ہیں نہیں جو سود سے بچیں گے تو وہ لوگ سود پر یعنی لون وغیرہ لیتے ہیں بینک میں پیسہ رکھے سود لیتے ہیں وہ کمپنی کو جاتا ہے آپ جو کام کر رہے ہیں وہ حلال ہے کمپنی حلال پروڈک کی ہے آپ وہاں کام کر سکتے ہو لیکن وہ سود کا پیسہ اگر آپ کو دیں تو آپ نہیں لینا چاہیے لیکن اگر بینک ہے یا سودی کاروبار ہے منسوخ ہوا تھا اگر ہاں تو اہلِ حدیث کیوں کرتے ہیں رفلِ دین منسوخ نہیں ہوا اسی لئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اسی لئے اہلِ حدیث رفلِ دین کرتے ہیں سورہ فاتحہ امام کی پیچھے پڑھنے والی حدیث ضعیف ہے تو آپ لوگ کیوں پڑھتے ہو سورہ فاتحہ امام کی پیچھے پڑھنے والی حدیث ضعیف نہیں ہیں اس لئے آپ کو بھی رفلِ دین کرنا سور فاتحہ پڑھنا چاہیے اور عمر رضی اللہ تعالیٰif سے ایک آدمی نے پوچھا کہ میں اگر امام کی پیچھے ہوں تو قرط کروں یا نہیں انہوں نے کہا ہاں سور فاتحہ پڑھ انہوں نے کہا اگر آپ کی پیچھے ہوں آپ امام و تب بھی کہا کہ ہاں میں امام ہوں تب بھی انہوں نے پوچھا Battlefield نے پوچھا اگر آپ جہری قرط کریں تب بھی انہوں نے کہا ہاں اگر میں زور سے پڑھوں تب بھی تو حضرت عمر کی بات نہیں مانیں گے خلفاء کی بات نہیں مانتے ہم کو بولتے صحابہ کی نہیں مانتے آپ کیوں نہیں مانتے تو حضرت عمر کا فتوہ ہے امام الدار قتنی نے اس کو روایت کیا ہے امام الدار قتنی اس حدیث کے نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں رجال ہو کل ہم سقات اس کے سارے راوی موتبر ہیں کیا چیئے آپ کو اگر آپ کو لگتا ہے حدیث ضعیف ہے حضرت عمر بھی ضعیف ہیں کیا اب یہ تو صحیح ہے نا لیجی اس کو فرقے کون اور جماعت کون سوال بہت ڈیپ ہے فرقے وہ ہیں جو ٹکڑے ہیں اور جماعت وہ ہے جس پر اللہ کا ہاتھ ہے اللہ کی مدد جس کے ساتھ ہے تو جماعت وہ ہے جو اہل السنت والجماعہ ہیں جماعت وہ ہے جو اہل الحدیث ہے اہل حدیث ہی جماعت ہے شیخ عبدالقادر جلائن رحمتلال کے ہی کہنا ہے اہل سنت کا مطلب اہل حدیث ہی ہیں ان کی کتاب غنیت و طالبین اس میں انہوں نے یہ کہا ہے حدیث میں جو فرقوں سے علاہدگی کا حکم ہے اس کا کیا مفہوم ہے حدیث میں جو فرقوں سے علاہدگی ہے یہ وہ فرقیں ہیں جو مسلمانوں کی امام کو چھوڑ کر اس کی خلاف بغاوت کریں یا ایسے فرقیں ہیں جو کتاب و سنت چھوڑ کر گمرائی کا راستہ اختیار کریں بس ہو گیا کافی ہو گیا وقت ہو گیا تو ایسے تمام فرقوں سے دور ہونا چاہیے جو امام یا خلیفہ کے خلاف بغاوت کریں یا قرآن و سنت سے ہٹ کر الگ چلیں ایسی جماعت کے ساتھ رہنا چاہیے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو اور مسلمانوں کے خلیفہ کے ماتحت ہو اقول قولي هذا واستغفر اللہ